موسیقی مسلم لکاف مرکز نگاہ وزیراعظم عمران خان کی چودری برادران سے اہم ترین ملاقات چودری برادران کا ڈٹ کر وزیراعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان چودری برادران نے کہا چودہ سال بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آ گیا شہباز شریف کو بتا دیا تھا عمران خان کو ہٹا نہ سکے تو وہ پہاڑ پر اور ہم زمین میں دھس جائیں گے ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو عدم اعتماد کی باتیں افسانیں ہیں بجلی اور پیٹرل کی قیمتیں کم کرنا خوشائند ہے عوام کو نچلی سطح تک فائدہ پہنچانے کے لیے وزیروں کی ڈیوٹی لگائیں وہ بازاروں میں قیمتوں کی کمی پر نظر رکھیں وزیراعظم نے چین اور روس کے دورے پر اعتماد ملیا کہا بہت لوگ کہہ رہے تھے روس نہ جائیں چودش جات کی خیریت بھی دریافت کی وزیراعظم پر وفاقی وزرابی عمران خان کے ہمراہ تھے اتحادیوں سے ملاقاتوں کا معصم تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے وزیراعظم خود متحرک محاس سنبھال لیا موجودہ صورتحال میں تیزی سے سیاسی کارٹ کھیلے لگے عوامی ریلیو کے اقدامات کے بعد دیگر اتحادیوں سے ملاقات کا فیصہ ایمکیم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے بھی بہت جلد ملاقات کا امکان عمران خان نے اپنی جماعت کے ارکان پارلیمنٹ سے رابطے بھی دیس کر دیئے دور لہور میں وزیراعظم کی پنجاب کے چاہ جوین کے ارکان سے طویل ملاقاتیں ایمکیم رانوہ خالد مقبول سے دیقے کہتے ہیں وزیراعظم کے بخادر آباد آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے نمبرز کا مسئلہ ہے اندازہ نہیں وزیراعظم پر کیا پریشر ہے موسیقی بہت جلد نہ اہل حکمرانوں کو بھگا کر عوامی حکمرانی قائم کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں جلسے سے خطاب کہا عمران نیازی نے صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ملک میں مہنگائی کا توفان ہے اور یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں عمران خان خود کو نوجوانوں کا لیڈر کہتے ہیں اصل میں قائم علی شاہ کے ہم عمر ہیں کوئی طاقت کٹ پتلی کو جانے سے نہیں روک سکتی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ آج رات سکھر میں قیام کرے گا آصف زرداری کا پیسہ دوہزار تائیس میں چھین لیں گے وفاقی وزیر علی زیدی کی للکار نواب شاہ میں جلسے سے خطاب میں کہا بلاول اپنے والد سے پوچھے کہ اربو روپے کی پراپیٹیز کہاں سے بنائیں صوبے میں لوگ قتل ہو رکھی ہیں اور بلاول بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں شاہ محمد خریشی بولے پیپلز پارٹی نے سن کی عوام کی مایوسی میں اضافہ کیا ہے پندرہ سال سے مسلسل پیپلز پارٹی صوبے میں لوٹ مار کر رہی ہے پی ٹی آئی کے سن حقوق مارٹ کا نواب شاہ میں پڑاؤ صبح یہاں سے قافلہ چلے گا یہاں تو قانون نافذ ہی ناخدین کے خلاف کیا جاتا ہے حد تک عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے وزیراعظم کی تقریر سے لگتا ہے انہیں کسی نے درست نہیں بتایا وزیراعظم کی کسی نے ٹھیک سے معاونت نہیں کی پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس عدالت کا سیشن کورٹس کو حد تک عزت کے کیسز کا نو ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم چیف جسٹس نے کہا وفاقی تحقیقاتی ادارہ یقینی بنائے کہ ایسو پیز کی خلاف فرضی میں کوئی کارروائی نہ کی جائے آرڈیننس کے خلاف صدر لاہور ہائی کورٹ بار کی درخواست پر ایٹونلی جنرل کو نوٹس درخواست کو دیگر درخواستوں کے ساتھ یکجہ کرنے کا حکم مزید سماعت دس مارش تک ملتوی سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز لاہی سے میڈیا کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ملاقات پرویز لاہی نے میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی مکمل حمایت کر دی آرڈیننس میں ترمیم کو فوری منسوک کرنے کا مطالبہ کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا ایک آرڈیننس سخافی برادری اور پاکستان کے عوام کے ساتھ حکومت کا امتیازی سلوک ہے میڈیا کی ازادی پاکستان کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے میڈیا کی ازادی پر کسی قسم کی بھی قدغن لگانا ہمارے اپنے بفاد میں نہیں وزیراعظم کا خطاب دراصل عدلیہ پر ادم اعتماد ہے وزیراعظم کے خطاب پر کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کا ردعمل صدر سی پی اینی قازم خان نے کہا صاحب اقتدار کے کیس کے فیصلے میں تاخیر اسے مرضی کا قانون بنانے کی اجازت نہیں دیتی حتی کہ عزت کے قانون کی عملداری میں اگر کوئی سکم ہے تو عدالتی اصلاحات لائی جائیں اگر کمزور کو انصاف نہ ملے تو کیا وہ قانون ہاتھ پلے لے آزادی اظہار کے غلط استعمال کی پرزور مضمت کرتے ہیں نئے مرضی کے عام رانہ قوانین کی بجائے پہلے سے موجود قوانین کو مضبوط کریں یہ جو پیکج آج دی ہے یہ مجھے آتے ساتھی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکج دینا چاہیے تھے پہلی دفعہ اب ہم نے ان کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا اپنے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو کمپنیز کو بھی فریلانسرز کو بھی سب سے بڑا جو اپنا احساس ہے اوورسیز پاکستانی ان کے لیے کتنی رکاوٹیں ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں ہر وقت ان کو مشکل رہتی ہے ان کے لیے مسلسلہ آسانیاں پیدا کرتے رہے ہیں اور اب ہم ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹ کریں گے تو پانچ سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا نو قویسٹنز آسٹ ہوگا قائرز بانگنے والوں کی عزت نہیں ہوتی کوئی ملک سبزیاں اور گندم بیچ کر آگے نہیں بڑھ سکتا وزیراعظم عمران خان نے انڈسٹریل پیکج کا اعلان کر دیا لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعتراف کیا ہمیں معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا اپنی ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی ملکی انڈسٹریل تب چلے گی جب اوورسیز اپنا سرمایہ انویسٹ کریں گے ایکسپورٹ بڑھائی بغیر کیسے ملک ترقی کرے گا آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کے لیے مضبوط معیشت ضروری ہے یہ بھی کہا ہم نے خود اپنے آپ کو زلیل کیا ہم نے ہمیشہ امداد کی جانب دیکھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا تربت کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال اور بورڈر مینجمنٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آرمی چیف کا دہشتگردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر اتمنان کا اظہار تربت یونیورسٹی بھی گئے زلہ کیج کے نمائندہ وفد سے بھی باتچیت سپیس الار نے کہا بلوچستان کے نوجوان بہت باسلاحیت ہیں آرمی چیف نے نوجوانوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں شامل ہونے کی بھی ترہیب دی کہا بلوچستان کا امن اور خوشحالی اولین ترجی ہے حکومت کا یوسف رزا گلانی اور فریال تالپور کے نام ایسی ال سے نکالنے سے انکار ایسی ال کمیٹی نے پچھلے اجلاس میں دونوں رہنماوں سے متعلق سمریاں ڈیفر کر دی دونوں کو عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت اچھارہ سال سے کم عمر کی کوئی بھی شادی غیر قانونی معاہدہ قرار انسانباد ہائی کورٹ نے بڑا فیستہ سنا دیا عدالت نے فیستے میں قرار دیا اچھارہ سال سے کم عمر لڑکی مرضی سے آزادانہ شادی نہیں کر سکتی کم عمر کو گرسہ بھی جسمانی تعلق والا معاہدہ نہیں کرا سکتے محض جسمانی تبدیلیوں پر اچھارہ سال سے پہلے قانونی طور پر بلوغت نہیں ہوتی عدالت کا سولہ سالہ لڑکی کو والدہ کے سپورٹ کرنے کا حکم لڑکی نے ہائی کوچ میں مرضی سے شادی کرنے کا بیان بھی دے رکھا تھا خلا کی صورت میں بیوی کو وصول شدہ حق مہر سو فیصد واپس کر رہا ہوگا وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہا خلا کی صورت میں بیوی کو کل عدا شدہ حق مہر کا پچیس فیصد واپس کرنے کا قانون غیر شرعی ہے وفاقی شرعی عدالت نے پنجاب فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعات کل عدم قرار دے دی دوسروں کو نہ گبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گبرائے ہوئے چار سال عوام کو کچھ نہ دے سکی جس نے معیشت کو تباہ کیا آج وہ اپنے آخری دنوں میں عوام کو ایک نام نہاد ریلیف دینے کی کوشش کر کے چند بوٹیں حاصل کرنے کی کوشش میں ملکی معیشت کو تباہ کر رہی ہے حکومت نام نہاد ریلیف دے کر چند بوٹ لینا چاہتی ہے رانوہ مسلم لگنون شاہد خاکان عباسی کے بار کہا وزیراعظم کے اخدامات سے اقراضوں کا اضافی بوجھ پڑے گا حکومت کی پالیسی ہے نہ کھیڑانگے نہ کھیڑن دوانگے ان کے اقنامات سے اگلی حکومت کے لیے بوجھ بڑے گا عوام نے فیصہ کر لیا جل پارلیمان بھی ادم اعتماد پر فیصہ کر دے گی اس حکومت نے ملک میں معیشت کی تباہی کی بارودی سرنگ ڈال دی ہے وزیراعظم عمران خان کی میل ملاقاتیں اور رابطے تیز لاہور کا اہم دورہ وزیراعظم پنجاب گورنر اور مختلف ازلا سے تعلق رکنے والے راکین پارلیمنٹ سے ملاقاتیں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی بھرپور تیاری کا فیصلہ کارکنوں سے رابطوں کی ہدایت وزیراعظم نے کہا پارٹی متحد ہو کر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے حکومت کو مہنگائی کی وجہ سے عوام کی پریشانیوں کا احساس ہے وزیراعظم کی شرپسندوں، زخیراندوزوں اور قبضہ مافیا کے خلاف موسط اقدامات کی ہدایت کراچی میں ڈیری مافیا پھر سرگم دودھ کی قیمت میں دس روپے کا خودساختہ اضافہ کر دیا فی لیٹر دودھ ڈیرھ سو روپے بے فروخت ہونے لگا شہری نالا انتظامیہ سے ایکشن لینے کا مطالبہ اور وادی نلتر میں سکی کے شاندار مقابلے سیخ کھنچ چلے آئے مدبر سے نامورس کی ایونٹ میں حصہ لے رہی ہیں خطرناک ٹریک پر سکینگ کا شاندار مظاہرہ ادھے وادی نیلم سفیدی میں چھپ گئی شادرہ اور سرگر میں شدید برفاری ٹھنڈ بڑھ گئی سیخوں کی بڑی تعداد برفاری انجوائے کرنے پہنچ گئی شدید برفاری کے باوجود علاقے میں پولیوں مہم جاری